اعوذ باللہ من الشیطان وچیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوہا اصا ربکم این یکفر انکم سیعاتکم بابللن انواریا ایڈوکیشنل سوسائیٹی وہ جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام بفضل ہی طالع الجامعو لشعب الایمان لیل بیحقی کا درس کس دوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر سات ہزار ترسٹھ سے یہ حدیث اس عنوان کے تحت ہے کہ بندہ کو ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ خود بھی بندہ کو حکم دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو خالص توبہ اسا ربکم این یکفرانکم سییاتکم قریب ہے کہ تمہارا رب مٹا دے تم سے تمہاری غلطی اس عنوان کے تحت حدیث نمبر سات ہزار ترسٹھ سمات فرمائے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهِ لَيَبْبَلُوا طَوْبَةَ الْعَبْدِ مَعْلَمْ يُغَرْغَرْ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کی خر خراحک لاحق نہ ہو یعنی توبہ کا دروازہ ہر بندے کے لیے کھلا ہوا ہے غرغرہ موت تک تو غرغرہ موت سے پیشتر کوئی بھی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں خالص توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جیسا یہ حدیث بتا رہی ہے اِنَّ اللَّهِ لَيَبْبَلُوا طَوْبَةَ الْعَبْدِ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی خر خراحک لاحق نہ ہو حدیث نمبر سات ہزار چوسٹھ عبد الرحمان بن ثابت روایت کرتے ہیں صحبان سے انہوں نے ذکر کیا اپنی قسنات کے ساتھ مذکورہ حدیث کے مانند جس حدیث کو آپ نے سنا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے کہ جب تک اس کی روف اس کی حل کے کنارے نہ پہنچ جائے جب تک اس کی روف اس کی حل کے کنارے نہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے اس کی کامیابی کا جو اس وقت دیکھتا ہے اپنا ٹھکانہ جنت کا یا جہنم کا اور ممکن ہے کہ اس وقت بندہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہو شاید کہ وہ شخص جس کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہو کہ اس کی روف خر خراہت کرے اس حال میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یا اس وقت اس کو اس کی قدرت نہیں دی جائے گی تو گویا کہ یہ قول اور حدیث اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ توبہ کرتا رہے اور جب تک اس کی روح خر خراہت نہ کرے ممکن ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اگرچہ وہ توبہ قبول کر چکا ہو اگرچہ وہ توبہ قبول کر چکا ہو بندے کے توبہ کرنے سے قابل شیخ حلیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی جائز ہوتا ہے کہ توبہ کا وقت محدود کر دیا جائے اس قدر جو اس سے زیادہ واضح ہو اور زیادہ عنصب ہو اللہ کے اس قول کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ الطَّوْبَى لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ حَتَّى اِذَا حَزَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ قَالْ اِنِّي تُبْتُ الْعَادِ ان یعنی مطلب ترجمہ ان لوگوں کے لئے کوئی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت حاضر ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ توبہ قبول کی جاتی ہے جب تک وہ اسباب باطل نہ ہو جائے جو زندگی کا تقاضہ کرتے ہیں معاصی کے اقسام کی طرف جو بمقتضائے کوہ کے سکوت خواہشات کے متلان اور موت کے آنے کے ساتھ باطل ہو جائے تو اس وقت توبہ کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور ختم ہو چکا ہوتا ہے توبہ کا وقت ختم نہیں ہوتا زندگی توبہ کا وقت ختم نہیں ہوتا زندہ آدمی کے بعض معاصی سے آجز ہونے کی وجہ سے بس بب اس کے جو حائل ہے اس کے آگے وہ اس کے باوجود نہیں ہے خالی اس بات سے کہ اس کا اس کے لیے پیش آئیں اور وہ کہے اپنے دل میں اگر آجزی نہ ہوتی تو میں ہوتا ایسے جیسے بندے نے نہیں کہا تو اللہ تعالی نے اس کو گرا دیا ہے جس کی طرف بلائی جاتا ہے تو ہوگا دائمی توب پر مداومت کرنے والا توبہ کے لیے بہرحال وہ شخص جس کے اندر زندگی کے آثار وہ دوائی ختم ہو چکے ہوں اور زندگی کے آثار مٹ چکے ہوں اس کی توبہ کے لیے کوئی اثر وہ نشان ہرگز نہیں ہے نہ عظم و ارادے میں نہ ہی بالفعل اور عملی طور پر ایسی ہی ہے اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی امام بے حقی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یقیناً ہم نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں توبہ کے وقت کے بارے میں کہ توبہ کرنے کا وقت کب تک ہے تو امام بے حقی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں توبہ کے وقت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں بھی جو ان میں اشارہ ہے اللہ کی رحمت کی کشادگی کی طرف تو وہ حدیث جو ہم نے روایت کی ہے توبہ کے وقت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں ان میں سے بعض اس جگہ بیان کرتا ہوں سماعت فرمائے امام بے حقی کہتے ہیں حدیث نمبر سات ہزار پیسٹھ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اس نے نینانوے قتل کر رکھے تھے اس آدمی نے نینانوے قتل کر رکھے تھے اس کے بعد اس کو احساس ہوا تو تو توبہ کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتا ہوا نکلا ایک راہب کے پاس آیا اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس میں جواب دیا کہ نہیں ہو سکتی سائل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا پورے سو قتل کر لیے مگر بدستور پھر پوچھنے لگا ایک آدمی نے بتایا کہ فلا فلا بستی میں جاؤ وہاں مسئلہ بتانے والا ہے وہ چلا مگر وہاں پہنچنے سے قبل موت نے اسے گھیر لیا مگر وہ سینے کے بل آگے سرکنے لگا اس بستی کے طرف شاید پہنچ جاؤں اور میری مغفرت ہو جائے مگر وہی پر مر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت رحمت والے اور عذاب والے فرشتوں نے اس کو لے جانے کے لیے آپس میں جھگلا کیا اللہ تعالیٰ نے پیچھے والے فاصلہ کو وہی کی تو بڑا ہو جا اور آگے والے سے کہا تو سمٹ جا چنانچہ پائمائش کرنے پر آگے کا فاصلہ ایک بالشت کم نکلا لہذا اس کو بخش دیا گیا مسلم نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے محمد بن یسار سے اسی طرح اور اس کو روایت کیا ہے شعبانے اور حشام نے بھی حدیث نمبر سات ہزار چھے سکت حضرت ابو سعید قدری سے یہی حدیث ایک دوسری سنت کے ساتھ مروی ہے مگر اس حدیث کے الفاظ اور مفہوم میں فرق ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا اس نے نینانوے نفوس کو قتل کر دیا تھا لہٰذا اس نے اہل زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا اس کو کسی راہب کے بارے میں بتا دیا گیا وہ اس کے پاس چلا گیا اس کو بتایا کہ اس نے نینانوے قتل کیے ہیں کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے اس نے بتایا کہ نہیں ہو سکتی اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پورے سو قتل ہو گئے اس کے بعد وہ پھر زمین پر سب سے بڑے عالم کو پوچھنے لگا جو اس کو توبہ کی راہ بتائے اس کو ایک اور بڑے عالم کے بارے میں کسی نے بتایا پھر یہ اس کے پاس پہنچا یعنی بنی اسرائیل کے بڑے عالم کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ ہاں تیری توبہ ہے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا فلا زمین پر جاؤ وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ مل کر عبادت کر اور اپنی زمین پر واپس نہ آنا یہ برائی کی زمین ہے چنانچہ وہ چلا جب وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا چنانچہ اس کے بارے میں غحمت کے فرشتوں نے اور عذاب والے فرشتوں نے جھگڑا کیا غحمت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ رہا تھا عذاب والوں نے کہا کہ اس نے کبھی خیر کا کوئی عمل نہیں کیا تھا چنانچہ ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا انہوں نے اس کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا تو اس نے کہا دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو جس طرف یہ تھا بس اس کو اسی طرف کا مان لو چنانچہ انہوں نے ناپ تو اس زمین کی طرف اس کو قریب پایا جس جس طرف ارادہ کر چلا تھا لہذا رحمت والے فرشتوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا محسی کہ معاصی سے دور ہوا اور اس کو ناپسند کیا حدیث نمبر سات ہزار سلسٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لے اپنی موت سے ایک سال قبل جو شخص توبہ کر لے اپنی موت سے ایک سال قبل تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اسی طرح قریب کرتے کرتے ایک مہینے تک یعنی پہلے تو یہ کہا کہ ایک سال پہلے جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اسی طرح قریب کرتے کرتے ایک مہینے تک یعنی جو شخص موت سے ایک مہینے پہلے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے یہا تک کہ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہا ایک ساعت پہلے یعنی جو موت سے ایک ساعت پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے پھر یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اونٹنی کو دوہتے وقت دھار بکنے کا وقفہ یعنی اتنی دیر پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والے ایوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے توبہ نہیں ہے جو برا عمل کرتے ہیں یہا تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت آجاتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ مرنے سے ذرا وقت ذرا پہلے یعنی اونٹنی کو دوتے وقت دھا رکھنے کے وقفہ پہلے بھی اگر توبہ کر لیا تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے تو اس پر انہوں نے کہا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے تو تمہیں وہ حدیث بیان کی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے سنی تھی آئیے ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں اس حدیث کا نمبر ہے سات ہزار ارسٹھ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں عبدالرحمن بیلمانی سے وہ کہتے ہیں عبدالرحمن بیلمانی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک آدمی سے اصحاب رسول میں سے یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ایک صحابی سے سنا آپ صلی اللہ علیہ 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 کے صحابی کہتے تھے کہ میں نے نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص مرنے سے ایک دن قبل توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوگی تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موت سے ایک دن پہلے بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے ابت الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اصحاب رسول میں سے ایک دوسرے آدمی کو بیان کی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص مرنے سے آدھا دن قبل توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موت سے آدھا دن پہلے بھی کوئی بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور صحابی رسول کو بیان کی تو اس نے پوچھا واقعی تم نے رسول اللہ سے سنی تھی میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص مرنے سے ایک زہوہ یعنی ایک دن چڑھے کب اللہ کی طرف توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے حدیث کے اس حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موت سے زہوہ بھر پہلے بھی اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے رابی کہتے ہیں پھر میں نے ایک اور آدمی کو حدیث بیان کی اس نے پوچھا کہ واقعی تم نے یہ رسول اللہ سے سنی تھی اس نے کہا کہ جی ہاں اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے غرغرے موت سے پہلے یعنی جب تک موت کی خرخراحک نہ شروع ہو جائے اس کی توبہ قبول کی جائے گی اب حدیث کے اس حصے سے بات بلکل واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرغرے موت سے پہلے موت کی خرخراحک شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زنبی وعتوب علیہ آئیے اگلی حدیث کی طرف پڑھتے ہیں حدیث نمبر سات ہزار کنتر یہ حدیث مروی ہے عبد الرحمن بن بیل مانی سے وہ روایت کرتے ہیں اصحاب رسول میں سے ایک آدمی سے کہ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی انسان کوئی انسان نہیں جو مرنے سے ایک دن قبل توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول نہ ہو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس حدیث میں بھی صاف طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ کوئی بھی انسان موت سے ایک دن پہلے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے برادران اسلام آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں استغفراللہ ربی من کل زمی وعطوغو علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خبر دی اس سلسلے میں ایک آدمی کو اصحاب رسول میں سے تو انہوں نے کہا کیا آپ نے واقعی یہ حدیث سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا جی ہاں یعنی میں نے سنی ہے تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بھی شخص موت سے آدھا دن قبل جو بھی شخص موت سے آدھا دن قبل توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک اور صحابی رسول سے یعنی اس حدیث کو ایک اور صحابی رسول سے بیان کیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے واقعی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے کہا جی ہاں تو وہ بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی انسان مرنے سے ایک چاشت کا وقت قبل توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے پھر میں نے اس حدیث کو ایک اور صحابی رسول سے بیان کیا تو انہوں نے پوچھا کہ واقعی آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا تھا میں نے کہا کہ جی ہا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بھی انسان توبہ کرے اس سے قابل کہ اس کا سانس خرخراہ ہٹ کرے اس کی باچھوں میں اللہ کو قبول فرماتا ہے اللہ میں اینی اتوب الیت اللہ میں اینی استغفر اللہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے میری توبہ کو قبول فرماؤ اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماؤ مجھے مجھے